شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خالد بن مادان کہتے ہیں کہ مقدام بن مادی کرب رضی اللہ تعالی عنہ ماویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کیا تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درندوں کی کھالیں پہننے اور ان پر سوار ہونے سے منع فرمایا ہے انہوں نے کہا ہاں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ مجھے برہنہ ہونے سے منع کیا گیا اور یہ بات نبوت نازل ہونے سے پہلے کی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گہرے سرخ رنگ میں رنگے ہوئے کپڑے سے منع فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دنیا میں ریشم پہنا وہ آخرت میں ریشم نہیں پہن سکے گا جس شخص نے دنیا میں شراب پی وہ آخرت میں شراب نہیں پی سکے گا جس شخص نے دنیا میں سونے چاندے کے برطنوں میں پیا وہ آخرت میں ان برطنوں میں نہیں پی سکے گا پھر فرمایا یہ اہل جنت کا رباس اہل جنت کا مشروع اور اہل جنت کے برطن ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں اہل جنت کا لباس پہننا اہل جنت کا مشروع پینا اور اہل جنت کے بلتنوں میں کھانا پینا نصیب فرمائے آمین